اس کو عبادت بڑھ کر لوگوں میں اس طرح لازم کر دیئے کہ فراز جنازہ رہ جاتا ہے فرائض رہ جاتے ہیں بیٹا اپنے باپ کو مصل نہیں دے سکتا بیٹا اپنے باپ کے جنازے میں اللہ تعالیٰ رینا کی دعا نہیں پڑ سکتا اس کو فکر ہوتی ہے برادرین والے کیا بات کر رہے ہوگے لوگ میرے پیچھے کتنے کی بات رہے ہوگے لوگ کیا کیا باتیں بنا رہے ہوگے انہوں نے ہماری رہی کوئی خوشکیں بنایا انہوں نے ہماری شانی کوئی خوشکیں بنایا بندوری سمیں تعلق رسل رضا بار poder برانے سے پہلے اسلامی شریعت کے اترام کی 4 چیزوں کا بار ہو آپ کے سامنے براؤں اسلامی شریعت نے آلہیں پر جو اترام لازم کیے ان سے پہلا حکم ہے جس کو کہتے ہیں فراز جس کا حکم ہے جس کو کہتے ہے ماجع جس کا حکم ہے جس کو کہتے ہیں سنت اور جو کا حکم ہے جس کو کہتے ہیں مندول مسطحق مسطحق اور پاسٹ نمبر پر کوبار 65 یہ پانچ کام ہیں علم سے چار کو آپ تاریخ اور دلیل کی دنیا سے سمجھ لیں یہ پہلے چیز جو ہمارے اوپر کسی بھی دینی طور پر ضروری ہوتی ہے اس کو فرص کہتے ہیں فرص کی تاریخ کیا ہے ہر وہ چیز جو اللہ رب عبدالجلال کی طرف سے ہمارے اوپر نصیفتی کے ساتھ قازم کی جائے اس کو فرص کہتے ہیں قرآن صالح کا سارا نصیفتی ہے قرآن نے کہا امید صلاتہ نماز اکڑو نصیفتی سے نماز پرز ہوگی لہذا نماز کو ہم پرز بھی دیں گے سنت بھی دیں گے باجت بھی دیں گے ہر فرص سنت بھی ہوتا ہے ہر فرص باجت بھی ہوتا ہے بس کیلے کے پرز پرہ رہ جائے نصیفتی سے جو چیز زیادہ ہو اس کو فرص کہتے ہیں اور نصیفتی سے دوسرا حکم آیا زبارق کا نصیفتی سے دیسرا حکم آیا روزے کا نسی قدی سے چوتھا حکم آیا ہمارے اوپر اچھے بیت اللہ کا نسی قدی سے ہمارے اوپر حکم آیا کہ آنکھل ایامہ منکو نسی قدی سے ہمارے اوپر حکم لازم ہوا کلی اللہ منیر یقصوں من نفساری ویفظو فروجہوں کہ جس وقت نامار اکسان نے آئے مرد اپنی نگاہ نیچی کر لے عورد اپنی نگاہ نیچی کر لے عورد اپنے بھرسے قطعہ کی ویوتی کمنا بلا تبرمیٹ نہ تبرمجل جاہی لیے بلکولہ عورد کو بہن نکلنا رواہ نہیں ہے عورد کو کسی نامار اکسان کے ساتھ نقصے دار انداز نرواہ کرنا جائز نہیں ہے عورد کو کسی نامار اکسان کے ساتھ قصد و شریف کرنا جائز نہیں ہے عورد کے چہرے کو اور مرد کے چہرے کو نامار اکسان کو دیکھنا جائز نہیں ہے یہ نصوص قدیہ ہے نسی قدی سے جو حکم ثابت تو اس کو فرس کہتے ہیں فاجم کس کو کہتے ہیں وہ حکم جو نصر قدی سے ثابت نہ ہو قدی سے ثابت ہو اور قدی سے مبادر نصر قدی ہوتی ہے اور خبر اقائد قدی سے زنی ہوتی ہے نصر زنی ہوتی ہے نصر زنی کے ساتھ صبر زنی کے ساتھ جو چیز ثابت ہو اس کو حاجت کہتے ہیں لیشن حاجت میں تھوڑا سا اضافہ ہوگا کہ ہر وہ چیز جو زنی کو پر ثابت ہو نبی علیہ السلام نے اس میں مبادر پیار کی وہ ساری زندگی حضور نے اس کام کی پردی کی ہو اور اس کام کی نظر دے والے کو رسول اللہ نے کوئی نہ کوئی بڑی سنائی ہو کوئی نہ کوئی غذاب اس کے لیے ذکر کیا ہو مثال کے طور پر زور کے چار پرس پرس ہیں قصر کے چار پرس پرس ہیں قلب کے تین رکھت پرس ہیں قشا کے چار رکھت پرس ہیں لیکن اس کے بعد دو سننے پردے کے بعد آپ کو تین وزر پردے ہیں یہ تین وزر ہم اس کو پرس نہیں کہتے لیکن یہ پتر واجد ہے اور واجد کو فرض عملی کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے واجد کو پڑھنا بھی لازم قرار دیا ساری زندگی اس پر لزوم اور غازبت بھی اختیار کی اور نبی علیہ السلام نے اس کے نام پڑھنے والے کو وزر علیہ السلام نے ورحید بھی سنائی عذاب پواہدہ بھی کیا اس کی یہ پتر کو فاجد کریں گے اور فاجد فرض عملی ہوتا ہے براہ فیلا حکم فرض ہے دوسرا حکم فاجد ہے اس کے بعد تیسرا حکم سنت ہے سنت کی دو قسمیں ہیں ایک سنت ہے سنت ہے غقدہ ایک ہے سنت ہے غقدہ سنت ہے غقدہ ہوئے کُن لوگ آغازبہ علیہ السلام عبادہ تم علا طریقہ عبادہ بھی آقا علیہ السلام نے علا طریقہ عبادت جس عمل پر غازبت استیار کی ہو لیکن چھوڑنے والے کو وعید نہ سنائی ہو اس کو سنت ہے غقدہ کہتے ہیں اور کُن لوگ آغازبہ کُن لوگ آغازبہ قبل نبیعی کبھی پڑھا ہے کبھی چھوڑا ہے یادہ جب جھوٹ گی سنت لیا کوتدہ پڑھ گی کبھی نہ جھوٹی اور بڑی نہ سنائی تو یہ سنت میں کوتدہ پڑھ گی پرسوں پرسوں میں نے جب اپنے زور کی نماغ پڑھی میرے ساتھ پڑھے ہوئی تھے میں ایک سینئر پروفیسر تھی اندیس میں گریڑ کا وہ پروفیسر اگر پیٹھے تو اپنے آپ کو مذہبی سگارہ بھی کہتا ہے دنیا بھی سگارہ بھی کہتا ہے میں نماغ پڑھ رہا تھا میں نے سوچا میرے بار میں آیا ابھی اس کا کافی وقت رہتا ہے میں مجھ پر اس سے ڈکشک کروں گا میں نے دیکھا کہ میں ابھی نماغ پڑھ رہا ہوں اس نے چار فرض پڑھے اور آگے سے رفو جب تک میں سمجھ گیا کہ یہ وہ ذہنیت ہے جو آج کام کر رہی ہے کہ جو فرض اللہ نے کیا ہے وہ تو فرض ہے جو نبی نے پڑھا ہے پڑھو تو مرضی ہے نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں میں کہتا ہوں نہیں نہیں نبی علیہ السلام نے چار فرضوں کی قبولیت کا مدار قرار دیا ہے چار سنتوں پر چار سنتوں کی قبولیت کا مدار قرار دیا ہے حضور نے نواقل پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تین فرض مغرب کے پڑھتے ہیں سات دو سنت بھی پڑھتے ہیں سات چھ رکر حوابین بھی پڑھتے ہیں میرے آقا چار فرض اشاقیوں پڑھتے ہیں اس کے بعد دو سنتیں بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد چار نواقل بھی پڑھتے ہیں اگر تم فرائض کو قبول کرانا چاہتے ہو تو تمہیں سنتوں کو قبول کرانا چاہتے ہو سنت غیر موقعہ بھی پڑھنا چاہتے ہو تو تمہیں نوافق کی قسرت کرنا چاہتے ہو اگر تم دن کی مرانیت دن کی ایمانی نورانی بھارے چاہتے ہو تو میں تحجن کی قسرت کرنی چاہیے تو میں تحجن کی قبضی کرنی چاہیے اس لیے میں عرض کرتا ہوں ایک آتا ہے برد جیو سنت آتا ہے عاجد عاجد وعاجد کو قبولیت قبولیت کے دارے میں پہنچاتا ہے سنت موقعہ سنت موقعہ سنت موقعہ سنت موقعہ کنو پڑھنا لے جاتا ہے سنت ایک agoقہ اور سنت موقعہ کہاے موقعہ کے بعد درزہ آتا ہے نفل کا نفل کے بعد جس کو کہتے ہیں مستحب اور مستحب کے بعد آخری عمال ہے جس کو کہتے ہیں موبا کہ کرو تب تو جائز ہے نہ کرو تو کنا کوئی نہیں کرو گے تو سواد کوئی بھی نہیں ہے نہیں کرو گے تو کنا کوئی بھی نہیں ہے شریعت نے اجازت دی ہے آپ اپنے گھر والوں کو اچھا پیداو اچھا کھلاو یہ جب سواد ہے حضور کی سنت ہو کر لیکن موبا ہے موبا عقام کرو گے تو سواد کوئی نہیں کرو گے کنا کوئی بھی نہیں اچھا انچار آج آمار کے علاوہ ہمارے رواد نے ہمارے رسم نے دو چیزوں کو پیدا کیا پہلی کو کہتے ہیں بدت دوسری کو کہتے ہیں بدت وہ ہوتی ہے جس کو کیا جاتا ہے سواب سمجھ کے اور رواد وہ ہوتا ہے جس کو کیا جاتا ہے باقت ادھر کا طریقہ سمجھ کے اگر سواب سمجھ کے کیا جائے عزام کے لئے سویٹر کھلیں اور شروع میں ہو السلام علیہ کا یا رسول اللہ وآلہ عالی کا وآلہ سواب سمجھ کے کیا جائے بدت ہے باقت میں نہیں کیا تمہیں اولہ کی تین سالوں میں نہیں ہوا بلکل نماز ختم ہوئی سلام کر دیا سب نے ایک ہی آواز میں بہت کہتے ہوئے شروع کر دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور عجیب بات یہ ہے ذکر دھجا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ ذکر کے ممکن ہیں ہم اگر اللہ کا نام لیں کہتے ہیں خالی اللہ کا نام لیا رسول کو نہیں ماندے اور نمازوں کے بعد خالی رٹ لگا کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہیں محمد الرسول اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہاں پر کوئی احرار نہیں ہے اس لیے میں حرص کرتا ہوں نماز کے بعد اگر یہ بھر ہی ایک آواز کے ساتھ ذکر کیا جائے آقا سے ثابت نہ ہو آقا سے ثابت نہ ہو تابیم سے ثابت نہ ہو ابو خلیقہ سے ثابت نہ ہو خقائد نفیہ سے ثابت نہ ہو بدت ہے اس کو سواب سمجھ کے دیا جائے بدت ہے لیکن یہ کرتا ہے شادی کے اندر پری کیار کرتا ہے اس کو سواب نہیں سمجھتا لیکن کرتا ہے لہمی ہے رواج ہے یہ شادی کے اندر چہیت دینا ضروری سمجھتا ہے سواب نہیں سمجھتا سنت نہیں سمجھتا کارش سواب سمجھ کی نہیں کرتا لیکن کرتا لازم ہے اس کو جھوڑنا یہ اپنی تو ہی سمجھ گئے برادری میں ناپ کٹنے کا ذریعہ سمجھ گئے کیا آپ کو کرے گا جس کو سواب سمجھیں جس کو بدت کہتے ہیں اور جس کو کرے اور سواب نہ سمجھیں اس کو رواج کہتے ہیں اسلامی شریعت نے آکر قرآن کا نومہ پارا ہے سورہ آراب ہے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد کو دیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے اپنے حبیب کو ہم نے اپنے نبی کو دنیا کے اندر بھیجائی اس لیے تھا کہ یہ معاشرے کے اندر فردتوں کی زورت میں یا رسم و رواد کی زورت میں جو گلوں میں دوڑ پڑ گئے تھے جو ہاتھوں میں لکڑیاں پڑ گئی تھی جو کاؤں میں دیڑیاں پڑ گئی تھی کوئی بندہ اس رسم و رواد کی خلاف نہیں کر سکتا تھا ہم نے اپنے نبی کو بھیجا کہ وہ نبی آکر اسی رسم کی مخالفت کرے اور نبی آکر اسی بدت کی مخالفت کرے تاکہ معاشرے کو پتہ چلے سنت اور ہو دیئے بدت اور ہو دیئے سنت پہ عمل کرنا کارے سوا اور کارے نجات ہوتا ہے اور بدت اور رواد کو اختیار کرنا یہ اپنے آپ کو گمرائی کے گھڑے میں گرانے کی برابر ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو گمرائی میں لے جانا اور اپنے آپ کو جھنم میں لے جانے کا ذریعہ ہوتا ہے وقت دھوڑا اسی رسم میں ارز کرتا ہوں